اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں میں نور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن کی کڑھائی اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں رائز تو کیسے میں نے کیا کے لیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں ون کے جی میں نے چکن لیا ہے اور یہ جو لیگ والے ہیں ان کو میں نے ایسے کٹس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کٹس نظر آ رہے ہوں گے تو چکن کو ہم پہلے آج مسالہ لگائیں گے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دی ہوں ہم کیا مسالہ لگائیں گے آج ہم اس کو پہلے مسالہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم آگے کا اپنا پروسیجر سٹارٹ کریں گے یہ دو عدد میں نے پیاز لی ہے چار پانچ سبت مرچے ہیں اور دو عدد ٹرماٹریں ہاف لیمن ہے اس کو میں نے کٹ کر کیسے رکھا اس کو ہم ایسے ہی اس میں آٹ کریں گے اور یہ جو مسالہ سارا میں نے کٹنگ کیا ہوئے اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے جب بھی میں کڑائی وغیرہ بناتی ہوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں گرینڈ کر کے ہی اس میں مسالہ یوز کرتی ہوں تو آج بھی ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور یہ گھر کے ناپ تول سے دو گلاس چاول ہیں گھر میں اور تیسی طرح ناپ دی ہیں کوئی ڈبا وغیرہ ناپ لیا کوئی گلاس ناپ لیا یا میں نے یہ گلاس ناپا ہے سٹیل کا دو گلاس ہیں یہ اور یہ دو چمچ میں نے ادھر گلسن لیا ہوا ہے تو چلتے ہیں میرے کچن کی طرف ہم آج کے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اپنے چکن کو میڈنیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو آگے پکانا سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں میرے کچن میں یہ دیکھیں جی ہم میرے پیارے سی کچن میں آ چکے ہیں اور ہم چکن کو مسالہ لگانے لگے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے میں نے چیزیں لیا ہے کیونکہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے اس میں بھی میں نے یہ سپائسز آئڈ کرنے اس لئے میں نے یہ تھوڑے تھوڑے سپائسز لیا ہے چکن کو بیڈنیٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا گرم سالہ ہے تھوڑا سا کالی میرچ ہے تھوڑی سی ہلدی ہے تھوڑی سی نمک ہے تھوڑے سی میرچ ہے اور تھوڑا سا ہی یعنی زیرا لیا ہوا ہے زیرا پیسا ہوا محنی لیا ہو اس میں تھوڑا سا ادھرک آئڈ کریں گے اور اس سارے کو مکس کر گے تو ہم اس میں چکن آئڈ کر دیں گے تو ایک چمچ میں اس میں ادھرک آئڈ کر لوں ادھرک لچن لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے میکس ہو جائے گا نمک میرچ اور چکن میں سمیل بغیرہ چلی جاتی ہے بعد جو مسالہ بنائیں گے چکن کا تو اس میں بھی ہم تھوڑا سا ادھر کلسن ایڈ کریں گے اب یہ میں میکس کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں سارا مسالہ میں نے میکس کر لیا ہے اس میں اب ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا سیرکا ایک چمچ قریبا سیرکا ہمارا اس میں ایڈ ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس میں چھٹکی بھر میں زردہ رنگیں ایڈ کروں گی تاکہ ہماری کڑائی جو آج بنائیں اس کا کلر بہت ہی پیارا آئے اس میں اپنے چکن ایڈ کر دوں گی اور یہ سارا مسالہ ہم چکن میں اچھی طرح سے لگا دیں گے اس طرح سے مسارا مسالہ چکن کے اندر اچھی طرح سے لگا دیں گے تاکہ یہ ساری نمک میرچ اور جو جو مسالے ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں سارے ہمارے چکن میں اچھی طرح سے لگ جائیں پھر بعد میں ہم دس پندہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے میں اس کو مکس کال دوں اچھی طرح سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا مسالہ ہمارے چکن میں لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں جو کڑس میں نے لگایا تھے اس کے اندر بھی اچھی طرح سے سارا مسالہ ایڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم پندہ بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اور بعد میں ہم اس کو فرائی کریں گے اور باقی مارے مسالہ ریڈی کریں گے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے جیسے ہی ہمارا گرم ہوتا ہے اس میں میں چکن کر دوں گی ہم چکن کو فرائی کریں گے تب تک جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا کلر چینج کریں گے تو بعد میں ہم اس میں باقی پیاز ٹرماتر اور سو مریج کو جو میں نے پیسٹ بنایا ہوگا ہے وہ ہم بعد میں اس میں آٹ کریں گے تو پہلے ہم چکن کو فرائی کریں گے اوار ایسے میں باقی ملنے سے ڈuggling ہو گا وہ رکھتے ہو گیا ملنے سے چکن کو دے رکھیں گے اور ضرور ہے کیوں کے ساتھ میں کشا کے ساتھ میں بھیوں گے اور کشا ٹراب لاکھیں گے صنو kung parameters پہلے گے اور پہلے میں کو فرائی کریں گے یہ چکن اس کے ساتھ سے ہے کرتے ہیں کریں گے پیراہ especialmente اس پاری کو پانڈ دیا ہے پانی پانی سے پیسٹ کریں junقής ما لسکم وہ آج لناؤ اوپنے آپ کراعی دیا ہے پاریو میں اپنے پانی herb friendly پانی ہوگا کاما تو پانی کھشک ہوا جاتا ہوگا ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ میرچ اور ہلدی ہے نمک میں کم ایڈ کرتی ہوں تاکہ میں بعد میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں کم ہی ایڈ کر دی ہوں تاکہ وہ پھر کم ہو تو اس کو اور ڈال لیتی ہوں اس لئے نمک آپ بھی ہمیشہ کم ڈالیے گا تاکہ بعد میں ٹیسٹ کر کے پھر اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اسے میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں جیسے یہ اچھی طرح سے فرائی ہوتا ہے پھر یہ آگے بھی آپ کو دکھاتی ہوں چکل ہمارا فرائی ہو رہا ہے گی بھی تھوڑا تھوڑا سا بائی نکل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس میں جو لیمن میں نے کاٹ کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ مسالے ہیں لانسٹ پہ جو ہم نے ایڈ کرنے وہ بھی ایڈ کریں گے یہ ایڈ کری ہے میں ایڈ کر دیں گے میں اسے کریں گے اور ایڈ کریں گے ابھی ساکر ساکر اٹھلا ہے میں اچھی طرح سے اس کو بھولوں گی ابھی میں اس پر پانی میکر ایڈ نہیں کروں گی تھوڑا سا پانی میں ویسے بات میں ایڈ کروں گی انڈ پر جس کی رسمی سا پانی بن جائے مثلا مسالہ ٹائپ بن جائے تھوڑا سا زیادہ سوکھا نہیں رکھیں گے کس کے ساتھ ہم نے چاول بنانے ہیں چاولوں کا میں نے مسالہ ریڈی کر لیا ایک ادت پیاز میں نے کٹ لیا ہے تو میں نے اس کو پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور چاول میں نے اچھی طرح سے دو کے یہاں پر میں نے رکھ دی ہیں ان کو پانی میں ڈال کے اب جیسے ہی ہمارا پیاز براؤن ہوتا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اور پھر پانی اور پھر چاول تو سوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے ایک یا ڈیڑھ چمچ ہوگا تو زیرے کو اچھی طرح سے اس میں ساتھ ہی میں فرائی ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے جب ہمارا پیاز فرائی ہوگا اور چکن فرائی ہو چکا ہے اس میں میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اس میں سٹیم دنے لگی ہوں تاکہ ہمارے چاول پکنے تک ہمارا چکن کے اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا چکن میں میں نے ہلکا سا پانی ایڈ کی ہے اب میں اس کو سٹیم پر رکھنے لگی ہوں اور بعد میں یہ دنیاں گھرہ ڈال کے ہمارا سالن کے لیے ہو جائے گا اور تب تک ہمارے چاول پیاز براؤن جائے گا پیاز فرائی ہو چکا تھا اس میں ہم پانی نے بہتا کام из it 이번에 جب پانی کو بائل آئی گا چاوے چاوے پانی کو بائل آئی دیں کہ پانی میں شاہد آئی کر دیا لیکن میں ہم Minuten میں ک میں دیا اللہ سافت جا سے ک Benny ٹیسٹ کروں گا شاہدہ لگا تار نمک سوگی discipline وہی بھی خن نہیں پہنہ رکھن ہوتا کہ دے سکتے گا اور یہ صحیح کرس کے دوسرے ہم کسیم ب pad م någonting وہاں کیجے پانی کو بائل آئی گا تو میرے پانی میں لائن گا اور نمک میں نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا اس کو پانی کو بوائل آئے گا تو میں نمک ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے کم لگا تو میں اور ایڈس میں کروں گی چاولوں کی صاحب سے میں نے پانی ایڈ کی ہے آپ جتنے چاول بنائیں اسے صاحب سے آپ بھی پانی ایڈ کریں پانی مارے کا بوائل آ چکا تو اسے میں نے چاول ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ جیسے ہی مارے چاول پکتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں اس میں نمک چیک کروں گی کہ نمک پورا ہے کم ہے کیا حساب ہے اور مجھے نمک کر کے کم لگا تو میں ایڈ کر دوں گی نمک تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا میں نمک ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا نمک میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چکن ہمارا ریڈ ہو چکا ہے تقریباً چکن ہمارا ریڈ ہو چکا ہے اب میں اس میں دنیا ایڈ کر دوں گی دنیا میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں چاول بھی مارے ریڈ ہوتے ہیں تو ان دونوں کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی آج کی ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ مزے کی بنی ہے بہت پیاری کشبو آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے زور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ لگے گا گروہ لوگوں کو مہمانوں کو جسے بھی کھلائیں گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے کھانوں کا دیوانہ ہو جائے گا اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لازمی اپنے بہنوں بھائیوں اور شہداروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ شبہ خیر